السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیہ دنوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کلپ جس میں خاتون کرسی پر بیٹھی ہے اور ایک مرد اس سے لپڑ رہا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو اہلی سنت و جماعت کے مخالفین ہیں وہ سلسل خادریہ کو اور اہلیان سلسلہ کو اور خاص طور سے اہلی سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اس کلپ کو استعمال کر رہے ہیں پرپس منظر میں ایسے عجیب و غریب اس کے کیپشنز دے رہے ہیں کہ جس سے جو اس سبر کا پیمان لبریز ہو رہا ہے اس زمن میں ایک خصوصی اجلاس ہوا کلحلم مرگزی رحمت عالم کمیڈی کے تھے ہیں مرد اقبال رضی صاحب کے تشریف فرمائے میں ان سے گزاری شکرتا ہوں کہ اس زمن پر ازان خیال فرمائے مرد اقبال رضی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قول اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل اللہ فیلقرآن حکیم احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یغلی فلاہا دیالہ آمد اللہ صدق اللہ علیہ وسلم موظف سامعین وحاضرین وناظرین آپ تمام حضرات کو یہ پروفی تندور میں ایک عجیب و غریب عورت کی شکل میں نیا فتنہ منظر عام پہ جو آیا ہے جس کا کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس کے زمن میں آپ تمام حضرات سے کچھ دیر کے لیے میں حق بیانی اور خرآنی پیغام کو اسلامی پیغام کو آپ تمام ناظرین و حاضرین سے شیئر کرنا چاہوں گا اللہ جلہ مجدہ ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسط خیمہ حق کو قبول کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم کل ہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی حیدر آباد دکن کی جانب سے اس بات کو محسوس کیا گیا اس خاتون نے جس کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے یقینا یہ سازش کا ایک حصہ ہے جو اہل سنند کے لیے اہل سنت و جماعت کے لیے دیگر فرقہ باطلہ مضمون حرکت کر رہے ہیں تاکہ اہل سنت و جماعت کے علماء کو مدارس کو خانخواہوں کو اور اہل سنت و جماعت کے نورا نکاز کو نشانہ بنایا جائے لہٰذا میں عوام الناس کو یہ شرعی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کل ہن مرکزی رحمت علم کمیٹی کی پلیٹ فارم سے آپ تمام کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے یہ جہالت اور یہ گمراہی جو اس عورت کی شکل میں سماج میں جو پھیلائی جا رہی ہے سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں اللہ جل مجدہو کلام الاریب میں یوں اشارت فرما رہا ہے وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَا حَادِيَلَىٰ جس کو اللہ جل مجدہو گمراہ کرے اس کے لئے کوئی راہِ ہدایت نہیں اس آیتِ کریمہ کے مزداخ یہ خاتون اور اس کے ہم نوا اور اس کو پروموٹ کرنے والے اس آیتِ کریمہ کے مزداخ نظر آ رہے ہیں لہٰذا میں تمام مدارسِ اسلامیاں جس میں اہلِ سنت والجماعت کا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ عربابِ علم و دانش سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے حلقے درس میں اپنے طلبہ میں اس بات کو اجاگر کریں اور عوام الناس کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں تمام خطبہ سے بھی میری خاص الٹجا ہے جمعہ کے خطابات میں اس طرف توجہ کو مرکوز کریں ہماری عوام اہلِ سنت والجماعت بہت بھولی بھالی ہے خدم خدم پر ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے لہٰذا اہلِ علم اور اہلِ دانش فی زمانہ ان کی ذمہ داری ماضی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان تمام فتنوں سے اپنی خوم کی رہنمائی کرے اور ان کو آگاہ کرے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ خاتون یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے یہ کس کردار میں اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بن کر سامنے آ رہی ہے یہ خوب یاد رہیں ایک خاتون کے لیے شریعت محمدی میں پردے کی جو اہمیت ہے مسلمان کا بچہ بچہ حرکس و ناقص جانتا ہے اور کہ یہ بات آزارم من الشمس کی طرح واضح ہیں کہ نبوت صرف اور صرف آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا نبی مکرم رحمت مجسم صل اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تک صرف اللہ رب العزت نے مردوں میں رکھا ہے رسالت و نبوت کا منصب صرف مردوں میں رکھا ہے اگر غور کریں اللہ جل مجدہ اپنی شان یہ بیان فرما رہا ہے اِنَّا رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ تمہارے رب کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر وہ چاہتا تو خواتین میں بھی انبیاء اکرام کو مبوز کرتا چونکہ تخاظہ نسوانیت اس بات کی متخاظی ہے کہ وہ مردوں کے درمیان خلق منص سے بے شمار فتنوں کو جرم دینے کا ذریعہ بنتی تھی اس لئے عورت کو ولی تو بنایا گیا مگر نبوت سے دور رکھا گیا لیکن آج مذہبی چولہ پہن کر یا مذہبی کاس کو پھیلانے کی غرض سے جھوٹا پروپورنڈا کرتے ہوئے جاہلوں کا ٹولہ لے کر مذہب کی ایک نمائندہ بن کر جو خاتون سامنے آ رہی ہے اور یہ خوب یاد رکھیں تمام ناظرین تمام حاضرین کی موجودگی میں کل ہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے اس خاتون کو اور اس کی ہم نواوں کو یہ کھلی طور پر ہم چالنج پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئیں گے اور اگر حیدراباد جیسی سرزمین پر جو کہ علم کا گہوارہ ہے اولیاء کی سرزمین ہے علم و دانش و ہنرمندوں کی سرزمین ہے یہاں بے شمار تنظیمیں کام کرتی ہیں اگر ایسے علمی گہوارے میں وہ خدم رکھنے کی ناپاک کوشش کرے گی وہ اور اس کا پورا کا پورا ٹولہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں پر اس کو خانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اس کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم نہیں بخشیں گے اور اس کو خانونی شکنجے میں کسیں گے علمی اعتبار سے وہ اس اعتبار سے کسی بھی ذابعے سے اہل حقی نہیں کہ ہم اس کا علمی تجزیہ کریں لہٰذا یہ جاہلوں کے ٹولوں کو ہم بار بار عادہ کرنا چاہیں گے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ پھر تمہارا انجام بد زیادہ دور نہیں اور تمام نوجوان آنے ملت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ عورت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ایمان کا سعودہ نہ کریں علم و روایات اسلامی اور ثقافت اہل سنت والجماعت کا سعودہ نہ کریں علماء اہل سنت والجماعت سے رجوع کریں دینی مدارس کے دارالیفتہ سے آپ رجوع کریں تاکہ اس فتنے سے متعلق آپ کو کیا کیسے ان کا سامنا کرنا ہے اور ان کا کیسے جواب دینا ہے بروقت آپ کو آگاہی ہوتی رہے اور میں ایک آخری بات کہتے ہوئے آپ تمام سے رخصت لینا چاہوں گا وہ تمام تنظیمیں وہ تمام جماعتیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں وہ اگر یہ اس بات کو لے کر اہل سنت والجماعت پر تھوم رہے ہیں کہ دیکھو اہل سنت والجماعت میں ایسا بھی ہوا کرتا ہے تو یہ خوب کان کھول کر سن لیں اہل سنت والجماعت سے ایسی جہالت اور ایسی گمراہی کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں الحمدللہ سنی خواتین اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں عبادت کے لئے نہیں آتی ہیں تو اس قسم کی گمراہی کے لئے باہر کیوں آئیں گی بھلا عزیزان ملت اسلام یہ خوب یاد رکھیں اگر اہل سنت والجماعت کے کسی مشایخ کے طرف کسی خانخواہ کی طرف کسی درگاہ کی طرف کسی مسجد کی طرف یہ گمراہی کو اگر منصوب کیا جا رہا ہے تو منصوب کرنے والا بہتان تراش ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ صرف محض پروپوگنڈا ہے اور ایک الزام ہے لہٰذا ہم تمام انتہائی شد و مت کے ساتھ پورے غصے اور جلال کی حالت میں ہم آپ تمام ایسے مخالفین کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں غیر ذریع ہم پر الزام آئے دینا کریں پھر ایک مرتبہ دہوراتا ہوں اس خاتون کا چہرہ اور اس کے تمام کردار اہل سنت والجماع سے خطن خطن منصوب نہیں وہ تمام لوگ اپنے طور پر نوٹ کر لیں ہم تمام ایسے گمراہی سے بیزار ہے دست بردار ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کل ہن مرکز رحمت عالم کمیٹی دکن ہیدراباد ایسے تمام پر فتن حالات کو دیکھ رہی ہے اور ایسے فتنہ پرور لوگوں پر کڑی نگاہ رکھی بھی ہے یہ خوب یاد رکھیں جب جیسا مناسبت ہوگا ہم اس کی علمی کاروائی بھی کریں گے خانونی کاروائی بھی کریں گے آخر میں میں تمام نوجوانوں نے ملت خانخواہوں کے سربراہوں سے میں گزارش کروں گا مدارس کے نازیمِ آلہ سے گزارش کروں گا ممبروں کے خطیبوں سے گزارش کروں گا اور اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا اس فتنے سے متعلق اپنے نونہ حالوں کی نحفاظت فرمائیں اپنے بچوں کو ایسے کلپ کے متعلق آگاہی فراہم کریں علماء سے رجوع کریں اہل سنت والجماعت کے علماء الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہی پھیلانے والوں کے نحوصت سے اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائیں اور ان کے نرغے میں آنے سے بھولی بھالی عوام اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنیت کے اخیدے پر رہنے اور اسی اخیدے پر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمین باس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی گھرے لکلپ ہوگی جس کو شرارتاً کوئی اس کو شیئر کر کے اس کو وائرل کیا ہے اور کیپشنز اور اس کے بیکراؤنڈ کومنٹری کے تحت جو اہل سنت کو بندام کیا جا رہا ہو ممکن ہو یہ ہو باس کہہ رہے ہیں کہ ان کا شوہر ہے اور کوئی محرم ہے جو اس سے قریب ہو رہا ہے الغرز یہ کچھ بھی ہو لیکن ایسے کلپس کا اور ایسے معاملات کا اور ایسے بپردگی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے چہے جائے کہ حقیقت معارفت تصویف صدق کوئی تعلق ہو تو تمام مسلمانوں سے یہ اجتجا ہے کہ ایسے کلپس کو آپ نہ پھیلائیں بلکہ ایسے کلپس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور تاکہ ہم مسلمانوں کی بہت سی رسوائی اب تک ہو چکی ہیں مزید رسوائی سے ہماری قوم مسلم ساری دنیا میں بچ سکے محمد علیہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ